وَلِيِّكَ الْحُسْنِ سَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِ فِي هَا زِحْسَاءَتِ وَفِي كُلْ لِسَاءَ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَعِنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ عَرْزَكَ تَوْوَا وَتُمَتِ عَهُ فِي هَا تَوِيلًا یا رب الحسین بحق الحسین عشوِ صدر الحسین بِزَهُورِ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ عَلِ مُحَمَّد اللہم صلی علی محمد وعال محمد میرا مہبان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ اپنی عزت دواستی امام زمندہ قرب نصیف فرما عشوِ غُنَا قرب نصیف فرما میرا اللہ ساق دل وہرے اور زندگیہ ذکرِ محمد و آلِ محمدنا اللہ فرماؤرم درمیان جو ساڑے گناہ دا فاصل ہے اپنی عزت دواستی ساڑے گناہ ما فرماؤرم میرا اللہ اپنی عزت دواستی اس عزاداری نو زاکرین دی پڑھائی نو میں گناہ گار دی نوکری نو مولا دی صحت اور سلام تی دا سبب میرا اللہ و آلیان مجالس میرے بھائی امبر حسن اور جملہ برادران ایک کوشش کاوش خرچ اخراجات اپنی بارگاہ رجھ قبول اور منذر فرماؤر میرا مولا ذکرتہ ثواب اس قاندان دے جملہ مرحومین دے نام عمال اس طرح فرماؤرم بالخصوص اجاز خان لشاری میرا اللہ مرحوم و مغفور دے نام عمال اس طرح فرماؤرم میرا مولا اپنی زد دواستہ حاضرین دے جتنے مرحومین اندے نام عمال اس طرح فرماؤرم جنان دے بعد کوئی دعا کرنا لنے دعا منگنا لنے دیڑے بیوارس پھر گئے یا وارسان دے ہوندے ہم بیوارس ہو گئے میرا اللہ ایسے مرحومین دے بھی درجات بلم فرماؤرم کسرت نالتہ داد بزرگان دی موجودے مجلس اج میرا اللہ صحت علی زندگی عطا فرماؤرم اناندہ سایہ اناندہ اولاد دے اناندہ ویڑیان دے پردے دے قائم اور دائن فرماؤرم میرا کریم اللہ اپنی عزت دواستہ بانیاند عزت رزق بخت اور صحت حاضرین سمیت شیعہ سننی سمیت بے بہا اضافہ فرماؤرم پوری دنیا میں جتنے مسلمان مغلوبین میرا اللہ اپنی عزت دواستہ انان غلبہ حطا فرماؤرم بالخصوص میرا اللہ غزہ دے مسلمانان اپنی خاص حمایت نصیح فرماؤرم المہدیس کاؤس وستے جو جا فرشا دعائے کہ میرا اللہ اناندہ دی ڈوٹیاں اپنی بارگاویج قبول اور منظور فرماؤرم اور میرا مہبان اللہ جتنے جوان ڈوٹیاں نوکریوں پیش کر رہے ہیں اناندہ ہر قدم پہ اپنی محافظت نصیح فرماؤرم جتنیاں دعائیں مریضان دیئے ممبر تھے میرا اللہ سید ساجدین علیہ صلات و سلام دست کے میرا مولا عزت سیدہ کونیند صدقے کل مریضانو سیحت علی زندگی حتی فرماؤرم اس دے بعد بے اولادا وستے دعائے میرا اللہ جو بے اولاد آئے صدقہ باب الحوائد شہزاد حضرت علیہ صغر علیہ السلام دا سکھ دے لوگانو نیک نرینا ساہل اولاد آتا فرماؤرم میرا اللہ اپنی عزت دواستی ملک پاکستان نو استحکام آتا فرماؤرم میرا اللہ اس ملک چرہنہ لہر شریف عزت نو محفوظ فرماؤرم میرا مہربان اللہ پوری دنیا بے جس جس مقام تے بھی مسلمان مغلوبین میرا اللہ انن غلبہ عطا فرماؤرم کریم اللہ اپنی عزت دواستی اپنے گھردہ دیدار نصیب فرماؤرم اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیب فرماؤرم موت دے حملے تو پہلے اشاگنہ گارن روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرماؤرم میرا اللہ والاخر دعا امام برحکدہ قرب نصیب فرماؤرم ماشاء اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہ و ملائکتہ بسم اللہ جی جی الہی آمین الہی آمین صلو اللہ صلو اللہ الہی آمین اجازت ہے جی ہفتھگود آگاز کریں مرے محترم سامین لکھ حمد خالق اکبر دار 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 کہ جی ساللہ نے تینط میں اس دنیا بھیج که دین اسلام عطا کیتا بیگتا 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 بی ہیں یاد رکھا جوانو دین تے عمل پیرا ہونا دین تے عمل کرنا دین دی رات سجد خبے نہ ہونا اے خدا دا کرم ہے ہوندہ کسے کسے تے ہوندہ کسے کسے تے کرم لیکن اے کرم دی باتے میرے شیئے سوڑی بھائیو اللہ کل شاہن قدیر نے دین اسلام عطا کیتا دین عطا کرن دے بعد اللہ جنان دے حتہ مچ دین دیتا انہ حتہ دے بھی نسبت اپنے ہاتھ نہ لی دیتی ہے میری مجلس ایک میسیج ترین اصحار ہوندے اے توڑی محبت اسلام نال اے نہ گلنا ہوتے ماشا اللہ کنا سبحان اللہ کنا یا نام علید عبد کرنا اے توڑی محبت ہے اے توڑی چاہا توڑا اس کے دین نال ورنہ جوانو یاد رکھا ہے بڑا کچھ کرنا پوندہ ہے بندیاں گلان بستے اتنی سخت بات ہوتے اگر مجمع نال رلدہ ہے تو معلوم ہوئے دل ذرخی زن دلان دی دنیا آباد محبت خدا نال محبت محمد و حال محمد نال دل زندہ ہی ہوئے جوانو جس دل لے چودان دا مسکہ نہیں ورنہ یہودی دا بھی دھڑکتا ہے بڑی مہربانی ہے بڑی مہربانی ہے اے جی دل دی زندگی ہے جوانو کوئی دھڑکنا زندگی دی علامت نہیں وہ جان وران دا دل بھی دھڑکتا ہے دھڑکنا کوئی علامت نہیں ہے جوانو سال ہے نا کوئی زندہ ہونڈی علامت نہیں ہے بڑا زندہ ہے تو سال ہے نہیں نہیں اے 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 عرضی ہے جوانو یاد رکھا ہے جوانو لا تعداد بندے تو ان ایسے نظر اس دنیا تیان گے جیڑے ہین جیندے پر قدوں دے مر گئے اللہ آباد رکھے تو لا تعداد انواد ہو چکی ان پہلے خدا آباد رکھے جوانا دی تائید میرے واسطے ہمت ہے جوانا دی تائید جوانا دا نعرہ میرے نال پرنا چہرے نو حاضر رکھنا ہے میرے واسطے شرف زینتے کہ جو پیغام لے کہ میں نکلے ہاں اے میرا کاروان ہے جوانا حضور دی امت جتنے جوان ہیں جوانا میرا ایک کافل ہے اے میرا گھار ہے اے میرا کنبہ ہے سب تو بڑی بات ہے ذہن ہی ہم آنگی ذہن مل دے ہونے چاہیے دےنا یاد رکھے جوانا ہکتا بھی رات جم پوندے نا بیڑے ویچ گندیوں بھی بھی رائے اور ایک بھی رہے دیں جڑے نبی دی نگاہ بھی بھی رہے دیں شکلانتی نیتاں وے کے بھی رہ بنای جان دے رہے مل گئے ہے دریالیا تو اے ساڑھے تے ساڑھے رب دا ساڑھے رب دا کرم میں جب آنو اللہ کل لے شاہن قدیر دا کرم میں مالک دا کہ مالک اللہ کل لے شاہن قدیر نے دل دی دنیا باد کی تیئے حق نال سچ نال اللہ نے اس دین نو پاک ہتھا مجھ رکھے آ پاک نظام اچھ رکھے آ چونکہ گل رب دی کرنی آئی کہیں حملہ نہیں کیتا اس دین ہوتے کس اس دین نو مٹان دی کوشش نہیں کی تھی بڑے بڑے بندیاں کی تھی زلیل ہی ہوئے رسوائی ہوئے جوانو زندہ ہونا اور بالخصوص اسلام دی چار دیواری دے اندر زندہ ہونا اسلام اسنو زندہ نہیں آکھدہ جس کل دولت زیادہ ہے جس کل تعلیم زیادہ ہے جس کل رزق زیادہ ہے جس کل رکبہ زیادہ ہے جس کل دکانہ پلازے کوٹھیاں کاراں زیادہ ہیں اسلام اسنو زندہ نہیں آدھا جس دا تقویٰ بلندے بولو امام المتقیان دے مننانا لے بیٹھے ہو سارے لا تعداد تو انہی سے معاشرے میں سے لوگ نظر آن گے زیرو تو لے کے ہیرو تک وکھی جاؤ لا تعداد جڑے ہیں زندہ پھر دے پھر دے کھان دے پین دے حس دے رندے مگر ہیں مردہ کئی اموات کئی موتان پہلے ہی ہو چکی ہیں حیاء دی موت ہو گئی ہے حیاء نہیں رہی بندی آئی نہیں رہی بندگی دی موت ہو گئی کئی طور بندے میں جان کے جوانوں ناندے سچ دی موت ہو گئی ہوئی ہے سچ مر گئی ہے سچ دی موت ہو گئی ہے لا تعداد لوگ ایسے جوانوں ناندے حلال دی موت ہو گئی رزقِ حلال حلال لبے بھی تے حرام کر کے کھانا ہے تو لا تعداد مواجیدیاں پہلے ہی ہو چکی ہیں سالینہ کوئی زندگی دی علامت نہیں جس سخیدِ گھارج بیٹھے ہو آکھو تو اس تو پچھلویے پہ زندگی کیے جس سخی نے زندگی نو نام زندگی جس زندگی نو جینہ سکھایا اس سخیدو پچھلویے جس دی ایڈا سونا گھارے اے گھارے حسین ابن علی دا عربی اتنی اسان ہے ترجمہ آپ پہ ہی ہو جانا ہے تو جوانوں نال شامل ہو جوا ہے حسین ابن علی فرمائے ان الحیات عقیدہ والجہاد جو زندگی ہے خدا آباد رہو آباد رہو میرے بھائی علی و علی اللہ فرمائے حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان الحیات فرمائے حیات زندگی دو چیزان تا مجموع ہیں بیدار ہو جانا جتنے جعفری اول تو آخر موجود ہو دو چیزان تا مجموع ہیں ان الحیات عقیدہ والجہاد فرمائے دو چیزان جانا پہلی عقیدہ اور دوسرا عقیدنال جہاد جو منع ہیں جو تسلیم کرنے جوانوں اس کے ڈٹ جانے ہیں باہر نکلو جا کے وے کو لا الہ الا اللہ دے تابدار طرفدار بکدے ہی نہیں لا الہ الا اللہ تے ثبوت دےنا لے بڑے تھوڑے کیونکہ لا الہ الا اللہ وے چکرار ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے معبود اس نوع کا جاند ہے جس نے عبادت کی تھی جائے اے رب نو معبود مندن مسلمان پر سجدہ نہیں کر دے جی 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 رب نو معبود مندن ایک دن تیرے سوا کوئی اور ایڈے ڈے موقعیں تیار دیں جنازہ چاہے ہو نہیں نا جنازہ کسے نو قبرستان پہنچان جا رہے ہیں تے کال نو آپ بھی کسے دے موڑیاں تے ہونے ہیں تو اڈا پروگرام ہے تے تاں میں یہ جا کے چھڑنا ہے تے جے پروگرام نہیں تے تاں بھی چھوڑنا ہے اور یاد رکھنا جاوانا ہو جنازہ پروگرام نہیں نا ہوندہ جڑے مہبون دن اس دنیا ویچ کھوئے ہوندن جنازہ کانے دنیا کو بڑی وڈی شائع ہوندی ہے انہ دے تے اچانک آ جاندی ہے سامنے آ جاندی انہ دے زندگی دی پلیننگ ہے زندگی دے معمول ہے زندگی دی کامیابی ہے زندگی دی فلا ہے چو جڑا بندہ نسے انہ دنوں دے یک دا مچانک سامنے آ کے موت کھلو رہاں دیئے لاتا داد میں سالنا ہے روز خبر چھپ دیئے روز خبر آ دیئے جوار نو ماں کل پتر کھولیا جاندہ ہے بھینا کل بھیرا کھولیا جاندہ ہے بیوی کل سرتاج کھولیا جاندہ ہے ہارش ہے دھری دی دھری رہے جاندی ہے ہارش ہے ہارش ہے تیار ہے بس اس دی کمی ہے تے او ہی نہیں محسوم فرمائے انسان اپنی زندگی دی پلیننگ ایچ موت نو شامل ہی نہیں کردا میں اکثر ممبر تیارز کردہ رہا نا شیعہ سنی جوانا نو موت گل کیتی کرو وسیعت کیوں ضروری قرار دیتی کہ یہ مسلمان بستے کہ اپنی وسیعت اپنی زندگی تیار کرے جنہ اپنی زندگی تیار کرے تو میرا سفر پورا ہو جائے گا مولا امیر علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا دین ایک درخت تجاڑ جس تھی یقین جس انہوں یقین کہ اے جہان چھلنے ہیں تے قبر جانے ہیں تے متھے لگنے ہیں محمد والے محمد تے وڈی کچھری تے کچھری ہو میرے جواناؤ جس نہ ذرہ برابر نیکی چھپا کے رکھڑی ہے تے نہ ذرہ برابر بدی چھپا کے رکھڑی ہے کچھری ہو کچھری ہے وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا ذرہ برابر اور اندھے ہونے کوئی دورائے نہیں القاریہ تم القاریہ وَمَا دُرَا قَمَ الْقَارِيَا يَوْمَ يَقُونُ النَّاسُ قَالْ فَرَاشِ الْمَفْرُوظِ وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَالْ اِحْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّ مَنْ خَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي رَازِيَا سارے ہاں ایشش نہیں ہونا اللہ باد رکھے سارے ہاں مزیش نہیں ہونا سارے ہاں ایشش نہیں ہونا جس دیا جس دیاں نیکی اندھا پلڑا بھاری ہوئے گا فَهُوَ فِي عِشَتِ الرَّازِيَا وَأَمَّ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَهُمْ مُحَابِيَا جس دیاں نیکی اندھا پلڑا ہلکا ہوئے گا جوانو ہلکا ہوئے گا وہ حاویہ چھوئے گا فرمائے وَمَادْ رَاقَ مَاحِيَا اور تم کیا جانو کہ وہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ گبرات نہیں رہے جوانو یاد رکھے جوانو یہ توٹے کر رہا میں جو تین سپورٹ کرتا ہے اسلام سپورٹ کرتا ہے دلانو جلا دین علی اگر کوئی دا رہی ہے تو اللہ دا دین ہے اللہ دا دین ہے جوانو اللہ دا دین ہے برنا گناہگار وستہ تا موضہ و لمحی کافی ہو جانا ہے جو دو ملک الموت گناہگار دے سامنے ایسی حیبت علی شکل بنا کے آنا ہے کہ معصوم فرمائن دیں حضرت ابراہیم اللہ نبیین علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ گناہگار نہور کوئی سزا گناہ دی نہ دے بے تو صرف اے سزائی بڑی ہے کہ جو شکل ملک الموت نے گناہگار نال ملاقات کرنی ہے اتنی خوف نا کتنی ایتنے نبی ایک پہلو نو جا کر رکھئے جنت فل فرود تے ہوراں دیں گلنوں میند تے واہ واہ تے گل ہوئے بھی قرآن دی رولا پیئے ہی جوان نو ہو دے جو قرآن تے چودہ دے مقابلے چسی دنیا نو لے آئے قرآن تو ہٹ کے دوئے پاس ستاں جانا ہا جگر قرآن کافی نہ ہوئے ہا تائیدہ کدا کرے جو سمجھاوے میرے جملے دی باقی پیر تاں بنانے ہاں جے اللہ چودہ جو کوئی کمی رکھی ہوئے ہاں یہاں کدھی موتاج نہیں ہوئے گا سارے عبادت کر لینا نہ ملی رہے دور کرنا بسم اللہ مل گئے حیدری عباد رو میرے جوانوں خدا تو انعباد رکھے اے جیڑا دین بسم اللہ بسم اللہ حیدری آلی 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 میرے چھیہ سنی جوانوں اے جیڑا دین ہے نا اے جیڑی کبر سوکھی ہونای ہے نا نانکیاں دادکیاں کام نہیں آنا حیدری آلی آلی بے کے آن سابرے ہیں سنگتہ ساتھی ہیں کسے نہیں کم ہونا ایک دین یہ جوانوں جیڑا کبر اج کم آئے گا ایک اللہ مسلمان وستن جوانوں صحیح بھی ایمان وستن جس دا یقین اللہ دی ذات تے کال دی بحث شاید و جبلہ غور نہیں کی تا میں آکھ ہے کہ اللہ دی تھا جوانوں امین ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں اللہ دی تات لاغو ہم دیئے دو بندیں جنہاں رب دی تات چھٹیئے ایک کافر ایک پاگل میں آکھا دی ہاروس مسلمان مگر نافرمان مسلمان کے سوال ہے جس دی زندگی ہے جس ساریاں چیتا رب دی تات نہیں ہیں اگر مسلمان میری زندگی میں جنہاں نافرمان پاگل چوٹ چوٹ مرنی پوندی ہے جوانوں حق دی حق دی چوٹ مرنی پوندی ہے دماغ ہوتے دے اے حق دی چوٹ ہوندی ہے ایسے جملے میرے جوانوں کسے ٹیم بھی سنال جیڑا کرنٹے نہ اون ہو جانتا ہے حق دی جیڑا کرنٹے جیڑا دماغ تک جانتا ہے عقل تک جانتا ہے جوانوں اس دی نے کتنا سپورٹ کیتا ہے جوانوں اولاد نہیں ہو رہی دا سال پندرہ سال وی سال گزر گئے بیٹا نہیں ہویا اللہ دین دے ہاتھی اندھو رکھے آئے پتہ نہیں اپڑی زندگی اج تیرے مانی کو کسمت کو مقدر دا لے خیسہ آگے نہیں ملی پر جیڑے اللہ لینہ اندھو کوٹیا ہوندھو رب دی بار گاوی حصہ ہوندھو جوانوں اندھو دین کتے کتے سپورٹ کردھا ہے میرے جوانوں دین کتے کتے سپورٹ کردھا ہے لسانس اکثر اس نے دے بند ہوندھو نوکریہ بند ہوندھو لیکن منسٹر کوٹا دیتا جاندھو کوئی سو پجا لسانس دا کوٹا دیتا جاندھو کوئی نوکریہ کوٹا دیتا جاندھو مپی مینسٹر دیتا جاندھو کیوں کیوں نہ ہو حکومت نہ جوڑے ہوندھو حسین الہی حکومت سرپرست آئے حسین جن چاہوے بسا سکتا ہے ملکہ حیدری آلی آلی مکہ آلی نجف آلی کربلا آلی سامر آلی میرے بھائیوں ہزار میری آکھا انہاندھو انہاندھو کوٹا ہے جوانو انہاندھو حصہ ہے یاد رکھا ہے جوانو چونکہ انہا پتر بارے ہو اتنے جتنے مردی جیسنو دے دین آئے 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 اسلام بول رہے ہیں مسلمان دے طاقت بول رہے ہیں ہر بندے دا کم نہیں جوانو انہاندھو تائید حق ادا کرنا تجھے حق ادا کر رہے ہیں ایمان بول رہے ہیں تربیت بول رہے ہیں دین المحبت بول رہے ہیں را نہیں دسیا کسے جوانو را گر کوئی دس دے نا اتا اشکان اتا حق دے طرف دار بنو میید یہ کمت رہیے تا حق بنو عباس دی رہیے تا حق نال خلو تا تاریاں دی رہیے تا حق نال خلو تن زمانہ جس حساب بھی رہے ہیں قوم حق نال خلو تی کسے گھر دیتا کسے اولاد دیتی کسے جائداد دیتی کسے وطن چھوڑے ہر طرح دی قربانی حج تہی دے رہے ہیں اور خدا دی قسم آئی تہی کوئی بھی اس گھر دی من آل میں نہیں ملے آج آک اگلے دن مجلس پڑھ کے میں نکل سید میں مونا کیا میرا ویزا لگی آئی میرے پورے ڈاکومنٹس میں دی سین ایک لکھ دا آزار روپیہ میں جمع کروایا صرف میں سید آل رسول مجلس علی آئی تو میں ویزا نہیں دیتا لیکن شکایت نہیں بکھی جوان چھے رہے تی اتمنان بکھی آئے کیونکہ یاد رکھ ہے جوان اس قوم یقین ہے روٹی لپ جان دی علی جیسا امام نہیں لپ دا روٹی مل جان دی نجات نہیں مل دی روٹی روٹی مل جان دی شفاعت نہیں مل دی حیدری بسم اللہ بغیر شرطہ تو منے اس قوم نے امیر المومنین ماما دی جھولیاں بھی چو جوار نور فیصلہ روز لست دین سپورٹ کرتا دین اولاد مل دی رزق مل دائے اپنے مرات پڑھو جتنے بھی محبان محمد آل محمد اسی مسلمان اپنے مرات پڑھو اپنے عزاج پڑھو کہ تو درجہ کیسا ہے اناندہ دشمن مسلح تے کھلوتا ہوئے نہ لانت لکھین دی محب ستا بھی ہوئے تے تصویل لکھین دی آئی بسم اللہ خدا آباد رکھے خدا آباد رکھے بسم اللہ چونکہ دین نے نہ پہنچایا اللہ کل شاہ ان قدیر نے دین رکھے دین 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 ہر محاز دین دی ہر جان دین دے ہر میدان چے چود دا لڑے تے لڑے را سین دنیا دا وائنڈ اپ بھی دنیا دے اختتام بھی اللہ انہم دے ہاتھ تے ہی رکھے آئے جس بیت اللہ دی چھتے آنا ہے نا علید اللہ لے دادہ جوفے چاہ یہاں پوترہ چھتے آئے گا آباد رہو آباد ہر جگہ تے دین سپورٹ کردہ جوانو زندگی دے ہر مرحلے ہر شعبے وچ بیماری کوئی ایسی آگئی ہے جوانو اسلام اسلام شفاہ ہے اسلام ہدایت ہے اسلام سرات مستقیب ہے اسلام اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے اسلام اللہ نو راضی کرن دا بہترین نظام جوانو دین دنیا اور آخرت دیاں بلندیاں مراتب حاصل کرن دا بلند ترین ذریعہ دین حق دین اسلام ہے بیماری ہو گئی ہے شفاہ نہیں پی مل دی میرا پورا یقین ہے اولاد دے حق اچھ ماں باپ گر اللہ دی بارگاہ اچھ حاضر ناظر ہو کے دعا کر دیننا خدا باد رکھے بہت شکریہ جی بدر کو بہت شکریہ مادی جو دعا نال مرد پتر دی روح سوکھی ہو جاتی ہے آئے 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 سورہ واقعہ میں جیسے خالق نے اعلان کر کے فرمایا پھر تُسی ڈک لو رون واپس پلٹا دے ہو روح آسان ہو سکتی ہے تو شفاہ بھی مل سکتی ہے چار مومن دا ویری آمین چاکن کسے دعا تھے دس مرتبہ چالی مرتبہ چالی مومن جوانو ایک مرتبہ چاہ آمین آکھین دعا دے رد ہون دے امکان نہیں ہے بڑی خوبصورت فرمان جس شہنشاہ پاک دے دن نے جوانو جس 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 امامہ لے پاس سفر کر رہے ہیں جس امام دی بارگاہ تک رسائی دی کوشش کر رہے ہیں تو نال لے کے جانا چانا وہ شہنشاہ فرمایا بھی دعا منگر تو پہلے بھی سلوات پڑی کرو تو آخر اچھ بھی سلوات پڑی کرو تو درمیان اچھ منگیاں کرو دعا ماں چونکہ سلوات ہے کیسا ملے جوانو جتھے پڑو جس سے لے پڑو جتنا پڑو اتنا قبول ہے سادق آل محمد فرمائے تو اس کی ذات نو حیاء آندہ ہے بھئی دعا دا پہلا حصہ بھی قبول کر لما تھے آخر بھی قبول کر لما تھے درمیان اللہ قبول نہ کر رہا آئے دری خدا آباد رکھے دین کتے کتے کم آ رہے ہیں جوانو دین جوانو وردیاں میں چھ نہیں ہے حالت حلیاں میں چھ دین نہیں ہے جاد رکھے جوانو حال حلیہ بنا لینے کسے خاص جماعت دیر سے دین نہیں ہے جوانو شیطان گروہ میں چھ جان وستے اناندی اناندی شکل صورت اناندہ حال حلیہ استعمال کرتا ہے شیطان دی پرانی عادتے جس پارٹیج بانا اسے دی حال حلیہ بنا لینہ جناندے نہ جا کے بانا ہے پرانی عادت اس دیر دین ہر جاتے سپورٹ کرتا ہے جوانو پھر جدو بچہ دنیا تے آگیا شفا جاؤ وکھریاں وکھریاں جالیاں ہر روزے تے بڑی ہوئی جن ایجڑ ساڑھے حدیر نا مسلمانہ دے مومنہ دے پانچ بارہ چودہ جوانو انان کوئی اللہ ایسے فضائل اطاقی تے نہیں بھئی اگر کوئی دنیا تو پردہ بھی کر گیا ہے نا تے فیض جاری ہے اکمیں جو دو انان دی زریتے جاؤ اے دری جو دو انان دی زریتے جاؤ اے نہ تصبر کرو کہ قبرے چن فرمائے تصبر کرو کہ تختیں جو میں کسے بادشاہ دی کا چہری لکی ہوندی ہے فرمائے انج محسوس کرو کہ اے تخت اتے بیٹھے ہیں ہر جاتے ہیں میں انہیں ایک ڈشپینسری دسی افتتا کی تہلید نال حسین آباد علاقے دے اندر اتھو میں اتھے ایک بچہ ملے پہلے نام اصدائی قازم سیدہ اندر بچہ ہے ہوند نائے شفاہ باس چونکہ میں گناہگار ہوتے بھی کرم اسے شہنشاہ پاک دائے اے حق دی راہ اس پاسے ٹورنا جڑا راہ بکھایا ہے اسے علماء لے بادشاہ نے بکھایا ہے محبت خدا دی جڑی لائٹ میرے دن نے جلی ہے سرکار بلفضل نباس نے جگائی ہے اسے کوئی بھاں بڑا تو چل لے ہو سجدہ نہیں پہ کر دے اس انہوں معبود سمجھ کے سجدہ پہ کر دے ہاں 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 کوئی کسے ڈر تو نہیں کر رہے جوارے اے دری شیعہ سنی گھر تشریف فرمائے بلکل نال اڈریس میں پہلے دستہ جوارے جا کوئی تو پتہ کرو انہوں نے کہا جی پیرالائز ہو گیا بچہ مفلوج ہو گیا آئی جی 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 میں ہن ملکہ آئے سہی انہوں نے کہا جی تو لے کے گئے ہیں روزہ حضرت بلفضل اللہ باز تھے انہوں نے والد نالا انہوں نے نال بھی ملاقات دی دار ہوئے سادادا وہ بچے دی خود زبان نہیں سونا اور پھر یہتنی دیر میں ہوتھ رہے ہیں کیونکہ اس نے کرم ہویا مولا بلفضل اللہ باز تھا تو یاد رکھا جوان اس بچے نے آکھا جی 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 جو میں لے کے دروازے داخل ہوئے انہوں نے ترے ویری مولا با دی زری چواز ہے یہ ٹور کے میرے آلا آئے 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 یارے کون ہیں انہوں نے سر دیتا ہوئے اللہ دے دین تھے انہوں نے کوٹا ہے رب دی بارگاہ بیج میرے جوانا ہو انہوں نے حصہ ہے اور لاتا داد موجزات بھریوں یا تاریخہ یہ جوانوں نے حقیقتہ نہیں اس دین تھے قائم ہونوستے اپنے آپنوں اللہ دی بارگاہ بیج کھڑے رکھنوستے قائم کرنوستے قائم رانا وڈی گالے ایک دے ایک دے سجدہ کیتا چھے دے ناغا آج حاضری ہوئی ہفتہ پورا ناغا لطف نہیں آیا مسلسل رانا ہے تاکہ مسلسل مسلمان تیرے تکرم ہوندہ روے جوانوں نے تصیحت بیماری تیولاتے تا معاملات چل دے ران دے جوانوں اس توقعے پھر دیئے اس توقعے پھر زندگی دے معاملات معصوم فرمین دے نگر ساڑی ذات ٹوڑے نال نہ ہوئے اگر ساڑا وجود ساڑا ہاتھ کو اڑے سرت نہ ہوئے تو دنیا تو اڑا نشان مٹا دے پتہ نہیں کتنیاں کتنیاں جائیں یہ ان مصیبت دیاں جتھے موت گھیرا پا لیندی تایدان دا کرم بچا لیندائے لات اے جدو تسا مولانا الملقات ہونی ہے نا جدو تسا دیدار کرن تو پہلے اکھنے بھی ساڑی تا ملقات ہو چکی ہے اکھ دے گناہ اتنے بد گئے نہ پہچان نہیں ہوئی سمجھ نہیں آئی گناہ اتنے بد گئے ان سماد جوانہ کے پہچان نہیں ہوئی برناواز فرق محسوس ہو جاندہ فرمائے لات اداد موقن جتوسی تو انہا کے بچا لینے لات اداد مصیبتان لات اداد نظران لات اداد دنیا تے دھوکھے لات اداد توڑیاں دعاں جڑیاں توڑے حق کے چھ ٹھیک نہیں لیکن تُزھی واسطے دے کے منگ دے ہو زندہ بات ساڑے زمین میں تا کوئی ڈیوٹی ہے نا جوانہ دین قدو تو سپورٹ کر رہے ہیں جوانہ حقرت آدم علیہ السلام تو لے کہ آدم تک اللہ دا فیض جاری ہے اسلام دا فیض جاری ہے اللہ ہر دورے چھیرو دیتے سیر اللہ دیتے دینا سیرہ چھو دن چڑھ دا ہے آدم نوہ ابراہیم موسیٰ عیسیٰ حتم ہو گئی جو دو زمانے مصطفیٰ جیسا نبی ملیا رنگ لگ گئے دنیا نو جوانو جو دو غدیر چلی جیسا مولا ملیا ہر دا نصیب تلیتے حیدری اسلام دی زندگی ہمیشہ واسطے میں رسیہ سنی بھائیو عمر ہو گئی جو کربلا دے میدان چھسین ابن علید سجدہ ملیا جو اس اسلام سید ساجدین دی دعا دی طاقت ملی محمد باکر علوم اور جعفر صادق علیہ السلام دا علم ملیا یاد رکھے جوانو کوئی بھی طاقت اس اسلام نو مار نہیں سکتی اس دی شان نو گھٹا نہیں سکتی جب اس اسلام نو موسیٰ قاظم اور علی بن موسیٰ رضا جیسا محافظ ملیا امام جواد اور علی و نقی الحادی علیہ السلام جیسا مولم ملیا اور یاد رکھے جوانو لسکر حسن عسکری جیسا ملیا اعتبار اس قائم آل محمد جیسا مل کے بولو جزاک اللہ ساٹے ذمہ کی کم میں اتنی بڑی بہار کرم دے دریاویت مولا دے ایک فرمان دے پہنچ دیتا ہے میری تقریبا پورا وقت ہو گیا جوانو جتنی دیر میں فضائل پڑھنا ہی تو اٹھے درمیان صرف ایک اس فرمان دے پہنچ دیتا ہے ایک میں اٹھ دے میں یہ تو شروع کر سا پھر اگے گفتگو ہندی جا سی یہ میں سوچے آئی لیکن اس پیغام دے پہنچ دیا پہنچ دیا لیکن انشاءاللہ پیغام پہنچ جانے پیغام پہنچ جانے میں بلکل پورے اپنے حاضرینوں سامینوں امادہ کر لے ناظرین حاضرینوں کہ پہنچال اسلام دی شکل بنا کے وکھائیے جوانا اللہ دے دین دا کرم وکھائیے اس دین دی عزت حرمت دسیئے اس دین دے پاس تاران دسین اس دین دے محافظ دسین سے یاد رکھے جوانو فرمایا ہارش ہے بندیا حدیث کدسی دا لطف لینا خوش ہو کے بولے کرو رب دی گال دے چونکہ چودہ تھا بھی خالق ہے خالق فرمایا بندیا ہارش ہے تیرے کان بنایے تیتین اپنے کان بنایا ہے حیدر یا علیہ بسم اللہ یا علیہ اب آد رو میرے بھائی ہارش ہے تیرے وسط بنایی مگر تا انسان اپنی ذات وسط بنایا اللہ پلے شاہن قدیر نے تو اس دنیا دا محاصل کی ہوئے اللہ دی محبت یاد رکھے جوانو جس شاہنشاہ پاک دے نا تے توالے میرے فقہ دے نام ہیں فقہ جعفریہ اے تیرے میرے فقہ دے سارے عمال ہوتے جس امام نے محر لانی ہے جس نے پاس کرنا ہے میدان میں معاشر رہی تے پولے سرات تاہاں بور ہونی ہے جس امام دے محرالہ محرالہ عمل میزان تے آئے گا تو پلڑا بھاری ہوئے گا تو پھر فہو وفی عیشہ تے رہ دیا پھر من پسند دیا عیش ملے کی جوانو آؤ سارے رال کیوں سے امام بھی پوچھلوئی ہے بھئی بال دنیا تے نہیں آیا تو اللہ دی بارگاہ چو لے کے دین دے ہو جم پوے تو اس دی صحت اس دی روٹی اس دی رزق حتیٰ کے بخت حتیٰ کے اس دی پھر کوئی نسل پھر اس دی اولار پھر اگر بیماری مصیبت کو یافت بلا آگئی ہے اس سے بھی پورا پورا سپورٹ کر دے ہو قبر تو لے کے ہشر تک اس زمان نہ دیتی ہے پانچ بارہ چودہ نے حتیٰ کے اپڑے منہ نہ لے آن دے پہلے ہی اس ریجسٹر اس لکھ دیتے ہیں جتے جنتی آن دے آن لکھے ہوں دے ہیں ہائے 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 بچے جمنہ دوہزار چبی ویچ نجات فیصلہ اینا مدینہ کربلا بے کے کر دیتا ہے مسلمانہ کوئش ہے ساڑے زمیں بھی یہ نہ جوانو انہ دی رضا وستی اصان کی کرنا ہے اے گل پلے بان لے نا پانچ نمازی بھی سمجھ لاؤنا جوانو میرا سفر بورا ہو جائے گا سادے کے آل محمد نے فرمایا قبر تو لے کے ہشر تک توٹی زندگی نجات شفاعت اسی زامنہ تساہی کو کم کرنا ہے ساڑے وستے باعث عزت بنے آئے باعث زلت نہ بنے آئے بڑھو بھئی اپنے آئیمہ وستے باعث عزت بنو کمیں بن دے ہو جوانو حیدری آلیم بسم اللہ ملکہ حیدری یا علیہ کچھ بھی نہیں منگی اس نے بدلے رزق لے جاؤ بخت لے جاؤ دولت لے جاؤ اولاد لے جاؤ کامیابی لے جاؤ فلاں لے جاؤ بدلے وے حق شاہ منگی مام علیہ السلام نے بجائے کہ میں نہ تن مجلزہ مجھ نماز تے بولدہ روزے تے بولدہ حج زکاة خمس تے بولدہ میں ایک فرمان پیش کر رہے ہیں سرگانی دی سرزمین تھے قبول کرو شیعہ سنی بھائیو قبول کرو میرے ویرہوں امام علیہ السلام فرمایا اور کوئی فقہ ایسا نہیں جس صادق بادشاہ دا احسان نہ ہوئے کتاب پوری نہیں ہوں دی ہیڈری آلی 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 جی جی کتاب پوری نہیں ہوں دی جب تک سادق آل محمد درد نہیں آوے گا کوئی میں کی تین مجلزہ مت بیان کرنا ہے مولد یزمات انہوں ایک بندہ امام علیہ السلام سے بیٹھا مولد سیرت لکھن جوارن اس نے سات زقیم جلدان لکھ دی تھی یہاں سات جلدان لکھن تو بعد اس انہوں یاد آیا علوم سادق تھے تا میں لکھے ایک کچھ نہیں یاد رکھے دیوارنو جتنا کم اس ویڈے نے کیتا ہے دین دا تو ساڑھے زیمین صرف اکشہ لائیے فرمایے ساڑھے بستیں بائے سے عزت بنے آئے ساڑھے مننہ نہ لے آؤ ساڑھے پیروکار آؤ ساڑھے حبدار آؤ ساڑھے نال محبت کرنا لے ہو گناہ جتنے بھی ہونگے معاف کروا لما گے انہیں دے مطلب نہیں کہ بندہ گناہ شروع ہو جاوے فرمایے گر گناہ کار ہو سو فرمایے توبہ دا دروازہ کھل ہے زندگی وی توبہ کر کھوئی ہوئی میراس پہچان اپنا مقام مرتبہ رتبہ حاصل کر ساڑھے بستیں بائے سے عزت بنے آئے بائے سے ذلت نہ بنے آئے کمیں بندے ہو مسلمانوں بائے سے عزت اطاعت نال اطاعت نال بائے سے عزت بنانگے جتھے امام فرمان کھلو جاؤ او تھے کھلو جاؤ جتھے امام فرمان اکھ بند کر لو او تھے اکھ بند کر لو جتھے فرمایا زبان تے تالہ لا دیو میں اکثر دیوانو آدم وجود ایک آزات چہرے چھوئے نا جس تے پانچ بارہ چودہ دا کبزہ ہوئے یا اکھ امام دے حوالے کر دے یا زبان امام دے حوالے کر دے یا سماعت امام دے حوالے کر دے اکھ امام دے حوالے کر تا حق بیک زبان امام دے حوالے کر تا حق بول یاد رکھا جوانو سماعت امام دے حوالے کر تا حق سون اے انسان دی ازمہ تے میرے شیعہ سنی بھائیو اطاعت اچھی انسان دا مل لگنے اے جڑی مسلمان مومن دی جنس وکنی ہیں تلنی ہیں اے امال نہیں تلنے بندے تلنے اس دی او بندے آئی تلنی ہیں جوانو میزان ہوتے جڑی اس دنیا دے وے چار دن دی فنا دی زندگی وے اس نے کمائے اپنے واستے اوئی تلنے میزان ہوتے جوانو اور فرمایا سب تجھے دی بہترین چیز مسلمان دی مومن دی بھاری تلنی ہیں میزان ہوتے اس دا اطلاع کے نمازہ روزے نہیں اس دا اخلاق کے جوانو اس دی مٹھا سے زبان دی اے سب تو زیادہ امال جڑا جوانو بھاری ہوئے گا اپنی زندگی وے چس امام علیہ السلام دیا مجلسہ اندر جوانو تہیہ کریے کہ آنکھ اپنی ہوئے پر قبضہ سادے کے آل محمد ہوئے زبان اپنی ہوئے قبضہ سادے کے آل محمد ہوئے سماعت اپنی ہو جس غیبت سن لینی ہے یا غیبت کر لینی ہے ان کی پتہ سادے کے آل محمد کس میراج دنائے جوانو انہ ساریاں چیزیں تجھے تو اپنے آزاو جوانو بچا کے اگر نکل سونا پھر اگو ہو میدان شروع ہوندہ ہے جس انہوں کرم آکھیا جاندہ ہے کرم این چیزیں تجھے تو بچ بچا کے دنیا چھو اگر نکل سونا جوانو جیتھے دنیا ساری پچھے رہ جائے گی پھر جڑا اگر میدان شروع ہوندہ ہے نو سنوا دین حق جڑا غریب اپنے آپ نے نہیں گناہ توں علودگی توں بچا سگیا اس دین دا کی ساتھ دینا جوانو اس دین نو ہر دوریج مردی ضرورت رہی ہے مردان دیتے داڑی مچھا نال بندہ مرد نہیں ہوندہ داڑی مچھا نال بندہ مرد نہیں ہوندہ جوانو حق دیتات کریتا حق نال کھلوے تتا مردے جوانو ڈاکٹر علی شریعتی صاحب نے لکھیا جیڑا بندہ حق نو لوڑے تے حق نال نہیں کھلو تا مڑ حق نو میں کوئی پرواہ نہیں بھی یو مسیح تے مرے آئے یا کسے تواف دے کوٹھے تے مرے آئے حق نال جڑا نہیں کھلو توجیتے مرضی مرے اللہ تو انعباد رکھے جی میرے بھائیو قدم بدھاؤ آؤ اے سیمام علیہ السلام تو دین سکھو آر محسوس نہ کرو شرم محسوس نہ کرو جس مسئلہ دا نہیں پتا ہر مسئلہ دا حل چودہ دس کے گئے انت چودہ موجود ہے شہنشاہ پاک موجود ہیں ساڑے کل وقت نہیں ساڑ مارندہ ایسا گھارے جار نہیں بنائی مسئلہ دا نہیں جوڑی ایسا قد و دعوت ہی تھی یہ جڑی مولا قبول نہیں کی تھی منتظرین ات شمار ہو جاوے اچھے عمال نال فاصلہ کم ہونے ظہور دا اچھے عمال نال عمال دی بلندی ملے گی جد اس در سادے کے آل محمد کما حق و عطاعت اور پیروی کی تھی جائے گی جوا نو اس دین دی اگر قیمت نہ ہندی تا قدی بھی حسین اکبر تے خاصم جے پوتر نہ ہی دین دا قدی حبیب جے سجن نہ ہی دین دا بشمال اللہ کرا اس دور دیاں ساری ہیں جوانیاں کٹھیاں کرا نا دھوڑ نہیں بن دی علی اکبر دے پیران دی آزرہ کربلا عشق تاویک نا عشق تاویک نا میرے مسلمان بھی رائس دین اسلام دا سرور تاویک حسین کے سرورے چے اسک دا مراج تاویک نا عرص تے مراج مصطفیٰ کی تیے مٹی تے مراج ویک حسین دی مٹی تے کھلو کے آسمان سامنے اکبر تڑپدا پیائے اکبر بغیر نب دیے تیرے بغیر نہیں نب دیے خدا تیری ہائے قبول فرماوے تو ہائے کی تیے میں دعا مگدان خدا تن کربلا دی زیارت نصیب کرے زندگی دا پتہ لگ دے کربلا گیاں اوٹھے کبران ڈٹھے آم مظلومیں کربا ہکے کبر ایترائے پیو پتر ستے ہوئے لے آئے کر کے رونہ لے آج من پتہ لگیاں بانیان آخری چیک حسرت رکھیے ہک بیوہ مادی حسرت ہے جیڑی تیرہ سال زمانے تو لکا لکا کے یتیم آگا آئے کر کے رونہ لیا جس لکا کے یتیم پا لیا نظری ہو جی لگیا کوئی ٹکڑا کی نائیا کوئی آئے کر کے رونہ لے دین دی کامیابی دی جانج ویکھو کی میں چاڑیئے دین دی کامیابی دی دین دی کامیابی دی پیگ ویکھوئے نہ کربلا سر دے کے سر دے کے گلہ نال نہیں ہویا کامنا قدی گلہ نال ہویا جوانو گلہیں چار دیواری دے اندر اے ایتھے گل کرنی چاہیے دی اے امام بارگاہ تو بار میدان ہے سارا ہے گلی نہیں ہے سرگانی دیسی امام بارگاہ دی ہے گلی نہیں ہے جیڑا روڈ سرگانی چو لگ دا پہ سڑک نہیں ہے میدان ہے ایتھے ہی پتا لگنا ہے جوانو کہ کس دا مرید جا رہے ہیں مرد جا رہے ہیں غیرت مند جا رہی ہے دین تعمل کرنا لا جا رہی ہے مومن جا رہی ہے یا منافق جا رہی ہے اے بار میدان ہے جوانو سارا میں گلیاں ہے دنیا ہے بزار ہے مارکیٹا ہے دکانہ اے تیرا میرا میدان ہے اے ایتھے گل کرنی ہے ایتھے دسنے جوانو ایتھے گل کرنی ہے ایتھے نہیں لڑنا ایتھے گل کرنی ہے لڑنا بارے تو لڑنا میں چھپ کر کے صادق آل محمد پوچھے کہ مولا تبلیغ کمیں کریے فرمایے چھپ رہے کے چھپ رہے کے جب آلو چھپ رہے کے فرمایے تبلیغ کرو آگرہ کربلا دمیدان ویک آئے کر کے رونا لے ساری ہی پریشان ہیں ماما میرے تو سوال کرو کیوں پریشان ہیں پتر مری جاسن نہیں اس وجہ تُو نہیں تاں پریشان ہیں بشالہ پہلے میرا میدان جاو آئے کر کے رونا لے میرے قاسم دفاق امہ دا خیمیں رو کے پیادی آج تیرا بابا موجود ہو ویا کربلا دا ملک ہو ویا قاسم آج تیرا بابا دنیا تو کوئی نہیں میری مرضی ہے تو میدان جاو میں جنگ لڑیں قاسم میں سنا تیری لاشت گھوڑے بھج گئے تیرہ سالان دا میرے ویراؤں میں ایک دعا مانگتا ہوں تیرہ سالان دا بچہ ہوندہ ہے نا اور اگر ایک بوڑی رکھی نے باش امیر قاسم دی تو جڑا ہو جوانو ایک مکان ہو جاوے اے مضمون نہیں ہوندے مضمون نہیں پڑے جاندے بھئی آیا ہے رٹا مارے پڑے ہے اے جنہی ہوندے خون دا دریاء آئے جڑنا پہندا ہے مکان تے جوانو جوانو ہائے کر کے رو اور امیر قاسم دی شہادت ہے ایٹی اوکھی شہادت ہے جوانو میں سنو ایک پار بھی ڈیوٹی اگر میری لگ جاوے شام تاہیم یاک ہو شاہ تاہیم یاک ہو تو میں امیر قاسم پڑھ دا روان تے تسیرہ سن دے رو جوانو باقی جڑے جنازے برامد ہوندے ناو ناو دے تابوت ہوندے ناو مضلوم ہیں جس دی گھڑی برامد ہوندے سرگانی آلیا تے گھڑی ویچوی پتا کوئی نا قاسم کتنا ہائی آئے مدرگا دن پتا نہیں لگ دا ماں سیراندیوں آئیے یا ماں پا باندیوں آئیے سینے تے ہاتھ مار کیا کھائیو تیرہ سالان دا پلوڑا تاہتے میں بشو اللہ کرا خدا آباد رکھے تو اتھے تجوانو پتر کھولے جان دے حاک دے طرف داران دے پتر کھولے جان دے ماں ملکان تے رولا دیتیا جان دی آو بنڑریاں دے ہتھا میں جا رسیاں پواہ ہے کاس موٹ کے بیٹھا ہے یتیم دی پرورش مولا امیر علیہ السلام نے جیڑی وسیعت کیتی ہے میرا دل ہے میں قدی اس نے ممبرتے پڑھا رہے نہ دینا چی پڑھا اسے شوالے چکی سے ممبرتے پڑھ دے مانگا پہن جائے کی مجلس پاڑے تک جیتے بھی پڑھی میں جوانو اس نے ضرور سن لینو اس وسیعت اس سے پہلی وسیعت یتیمہ وسطے کیتی ہے امیر علیہ فرمائے حسن اس دا خیال رکھی جان دا اللہ سوا کوئی نہ ہوئی بشو اللہ کرا بشو اللہ کرا سخاوت کر دیا اگر کوئی چار سال دا بچہ ترے سال دی بچی کوئی علی انو نظر آوے حالاں تے مولا مسنا چھوڑ دیں دے زمین تے باندیان یتیم انو جھولی جبہا کے فرمائے دیں ہر کان منگن دا ٹائم ہے تیرے کان منگن دا کوئی ٹائم نہیں میرا سارے مجمع تے سوال ہے جس دنیا دے یتیمہ نال اتنا لاد کیتا ہے اندھے اپنے کیوں مارے گئے اندھیا دھییاں کیوں رولایا گئیا اندھیا نوہاں کیوں رولایا گئیا جیڑا سیرووے نا اوڈی پیڑ ہوں دیے جوانو جیڑا سیرووے اوڈی پاگ ہوں دیے جوانا کاسمو تربیت بول دیے سانو بچیاں دی تربیت بڑا غور کرنا پاوے گا بلکہ سوزائی دے دورے چور بچیاں نو اس موبائل تو اس انٹرنیٹ تو دو رکھن کانٹ سن ضرور کچھ کرنا پاوے گا ایک مسلمان ماں اور باپ انو ضرور اس دی ٹینچن لینی پاوے گی کرنا پاوے گا بہت خطرناک چیز اسی اپنی اولاد دیہت تھے دے رہے یا سن تحیہ کرنا پاوے گا کہ اپنے گھاری چو ختم کرنا پاوے گا انڈروائیڈ سسٹم نو کم از کم جوانو اس ٹچ سسٹم نو کم از کم گھر دی دیلیز تو بار تین اور میں رکھنا پاوے گا اگلے دن ایک آلے میں دین نے جمعہ دے خطبے چک جملہ آکھے انہاں دی امانت میں توڑے تک پہنچان لگا میروسن شاہ جی صادات و پیش نماز ہو قبول کرے انہاں دا جملہ آکھے جیس بیٹی نو گھار دی چار دیواری پہ جاکے موبائل دے دیتا ہے نا او قد اچھی کرنہ دا درامہ نہ کرے اللہ توانے بعد رکھے جس جس گھر بیٹی موبائل دے دیتا ہے جوانا او اگر اچھی کردہ ڈرامہ کردہ ہے بہر نہ کردہ ہے تو بہر نہ ساری دنیا تو گھر دے دیتی جو کچھ زمانے چھو رہی ہے جو کچھ ماحولیں چھو رہی ہے وہ تو گھر دے دیتا تو جنہاں انتظار ہے جنہاں دے دلے پیڑے سویڑے دی اور ضرور اس بات انہوں سوچنا جوانا اس بات سوچنا تے مجبور سخت فیصلے لہنے پاؤنگے سخت فیصلے لہوگے تو تاں قرب نصیب ہوئے گا تاں زیارت نصیب ہوئے گی جوانا جس بیڑے میں صرف اسلام ہوندہ ہے صرف جس بیڑے سے رب دے نہ لیا جاندہ ہے آؤ اس بیڑے دے یتیم میں ماں کیا پہلے تم لانے اٹھ کے بیٹھا ہے ہاتھ بن کے پیادے اماں اماں میں تا کل دا پریشان ہم تیرہ سال ہو کھا پا لیئی اماں میرے رب میری مشکل حل کر دیتی ہے اماں وعدہ ہویا اماں وعدہ ہویا چاچے دے پتران دیا لاشاں چوی کے آسین میری چونی کے آسین چاچہ ساد مرے سی کڑی جا دلتھایا میری اکھی دھنور بچڑا آئے کر گروانا لے ماں پہ یادیے وقت میری کچھ وسیعت سن دائے میری پہلی وسیعتیں جانگ کر دیا کر دیا مان دریاتیں نہیں لانا تیرے چاچے دا دشمن کمین ہے متا کالوینج ناکھین حسن دا یتیم پانی تے جا کے لتھائے اماں وعدہ ہویا میدان چلاساں آدھ میدان وریساں دوئی وسیعت ہے کاسے میں وسیعت بڑی ہو کی کوئی میری پردے دار ماں بھینہ کا ذاتی سمجھتی کاسے میری دوسری وسیعتیں خیمت ویسے نا وات میں تیری لاش بکھا ہائے 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 ہیک کوئی آئی ہیک کوئی آئی کوئی چوکے نا نہیں ہے سائن دے امیر دیئے سبابا ہتر جوڑو لکھ وری آقا وات میں تیری لاش بکھا دامیدہ دین چڑے آئے امیر قاسم بکھے آئے اللہ ہائے قبول فرماوے ٹبے دی گیڑنا الحضرت عباس حضرت اکبر اکبر آتن چاہتے ہیں کل تو پہلے میں اکبر جاما میں اکبر تو نے سفرہ جدہ بڑھڑے پہ آو دی تیری جوانی تے تھک بہن دیئے حسین زور بڑھ جاندہ ہے تُو لے گئیوں میرے بھرات یکھی دا نور مک جاسی میں عباس وینا اللہ تش اللہ تش دی صدا سن سن کے تھک پہ آئے عباس پہلے میں جانا اکبر قریب آتن چاہتے ہیں اچھا اچھا نہ بھول تیری آست چھوان مہین ہے جنگلہ تے رل دیا بدیا ہے واہ بھائی واہ جدہ تیرے گھوڑے تے نکاح پہ دینا جسا جزیر جیندہ ہے آئے کوئی ماتب کرنا اللہ چاہتے بھدری جہ دے درمیان کا سمیتی دے بیٹھا ہے ایک آتھباس نے پیرا دے ایک اکبر نے پیرا دے را کیا دن پہلے منٹوروں میرے لہن نال نہ کہیں دی کمار نہ کہیں دی اکھی دا نور مکدائے میں یتیمہ آج میرا باگئی ہوئے ہا بڑی منظوری بڑی منظوری ہے ہاتھ رہ جوڑو میں غلامہ جوانوں دھنپ کے سید شہدہ کرسی طلتھن کاسم میرے نیڑے آ تن کہیں آکھے تیرے لہن نال آئے 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 تن کہیں آکھے تیرے لہن نال میرا کوئی نقصان نہیں ہوں آہ آہ میرے ہاں نالا گا میں تن نقصان گنا ہوا تیرہ سالان دی یتیب نو ہاں نالا کیا دن اکبر لوے میرا ہک نقصان کچھے قدر کرے جملے دی اکبر لوے میرا ہک نقصان باس لوے میرا ہک نقصان مرحبا 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 جاندے پیکیاں نمی لوٹ پائے گئی جاندے سابریاں نمی لوٹ پائے گئی جاندے سابریاں نمی لوٹ پائے گئی میں لکھ وری آنکھا مجمع کسیرے جڑی جڑی جہتے موجود ہو ہر بندہ سمجھے ایک وسیمہ باس پڑھا نالا ہے ایک اللہ میں سنا نالا انج روستو جمیں پاک علی بادشاہ دیاں پاک تھی اندی ریضا ہے شیعہ سنی بھائیو قیامت مندر آئی امیرِ قاسم چاچے دے سامنے کلو تند شہنچہ فرمائے اجی اکبر جیندہ ہے جب تک اکبر سلامت ہے مہدنا نچامی زین چھوٹی ہے کمال کمال ہائے کی تھی حسین 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 مہدنا نچامی حسین 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 اگران حسین 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 میرا لہگی ہے ماں صرف قرآن رکھے پہ یادِ حسین دا اللہ میرے لکھوں میں نانا میں تیرے حسین تو وار چھوڑا ہا میرے یتیب اندھی قربانی قبول کریں چیخ نکل جانی ہر عزادہ قاسم فاسن آلا کے پیدے اماں تیماں وے کیا دیئے اجے جیل نشر ماں کے ہائے کرے اجابانو ابھی آیا ہے تیماں سجے مو کیتا ہے جدہ پک لگے ماں نہیں بلندی آسمان علموں کر گیا دے اللہ شاء اللہ یتیم کوئی نہ ہوئے جو میں پکھی نگاز فراک دا لگتا ہے اُتے آجھنئے ہاں نہ لائے قاسم قاسم کہیں تن آکھی ہے تو یتیم اماں تسی کلام نہیں کر دے چاچا موت اجازت نہیں دیندہ اماں یتیم کیڑے پاسے بن جاں فرمایا قاسم ہون میرے نالا میرے استاد محترم کی بلا فرمائن دیں پوری زندگی دو دفعہ بولیئے حسین جے شریف دوسری دفعہ ہون بولیئے جوانا اوہ باز اُتے جڑا تعویز آئی اوہ تعویز نہیں اوہ خط آئی اوہ خط سامنے کی تا ہے خطنا البادشاہ علی اکبر بادشاہ دیلاج خیمے پہنچا کے حبے تھے پورے لباس کے لئے اکبر دا خون لگے ہوئے جنگ دی وردی ہوتے لئے اکبر دا خون لگے ہوئے پرانال فاصلے تھے اباس ہاتھ پہ آئے حقل ماری فرمائے مولا ذرا کنڈ بچھوے کو حسین ویکھے آئے کی ویکھے بھر جائیے ایک ہاتھ کاسم دہتے واہ زمانین حیاد در سکھان اللہ حسین صد مار کیا دن بھر جائیے ماں کوئی حکمہ من بولا ہوا میں آپ آماں دکھ لکھ سیجے شیعہ دی ہائے نہ نکلی ماں پہ یادی حسین غرزہ لے آپ آن دینا اوہ تیری غرز تے درین قربان کرا میرے یتیم حسین بھرا دی وسیعت پڑھ لے شیعہ سنیوں حسین پڑھے آئے تے تحریر تحریر بھی قیامت ہے تحریر تے بھی مجلسہ مگجان دیئے جوانہ لکھے آیا حسین میں تیرا مسموم بھرا حسین تیری منت کردان سفر ریچ کسے جا تھے کسے منزل تھے میری بیوہ تیرے تو کچھ منگے کھالی نہ بھلائیں تھوڑے اندھی ہائے نکلی ہے نا اور سارے اندھی نکل جاگی تلے جملہ بڑھاؤ کا تلے لکھے ہے جدہ چھوٹے بھرامان تے مصیبت آوے نا وڈے بھرا نکے بھرامان تے صدقہ دے فرمایا میرا صدقہ قبول کارو میرا لکھا تمہاں تھا حسین جی جی لکھ ویریہ کھا نوکران لکھ ویریہ کھا بابا صدقہ قبول کرو میرا جہان تم مہنگا ہوتا ہے کھا تھے چاہے فرمایا اباس میری بھینہ بھلا آلیا جلدی آو میں مہت آلے پاسے قاسم نو پیٹو رہنا فرمایا علی اکبر نو چھوڑو وین کریے ماتم پڑیے میں یتیم نو مہت آلے پاسے پیٹو رہنا مستورات کسی دیوالان تے اکبر دخون کسی دیہتھان تے اکبر دخون کی دستان جوارنو کی دستان جت سے لی اکبر دلاش آئی ہوئے آئے کار کرونا لیا پونجاں پہاڑے نبوہ دیاں بہڑ گئیاں حسین نو آئے کار کرونا لیا سید تڑب کے پیادے یتیم نو ٹورنے آلیا پہ یاد یہ کوئی میرے ذمہ کم میں تا حکم تڑب کے پیادے ان کوئی پوشاک تلے رو کے پیادے ان پوشاک ہے پر سیتی ہوئی کوئی نہیں سیدہ دا میرا درزی جبریلا یتیم دا درزی بین بڑھ دا اتھے کھور مقتل دی روایت حسین بادشاہ دوں پاسو قاسم دا کمیز پھارے آئے آئے کار کرونا لیا حسین بادشاہ نے امیر کاسم دے سیروتے یتیم دی پاگ بتائیے فرمایا لی دیا نو ادھیاں پڑو قرآن میرا یتیم لازے دا مہمانے اے کوئی اٹھے وٹے بجمچ ماتم کرنا لیا پاگ بج دی آئیے پھو بھیا قرآن پڑ دی آئیے پاگ بج دی آئیے ماوہ قرآن پڑ دی آئیے لارہ ہک رہ گیا آتے آئیت بھی ہک رہ گئی سیادات ہے کوئی ہے جیڑی موت علی آئیت پڑ دیئے اس سرگانی آلو یادو میندی آلے ہاتھ قدمہ دے آئے آلے آلے آدھیے بابا تو لڑوالا میں آئیت پڑ دیا انہ للا حیوہ انہ الہ راجعون حسین وطن الموکر کیا دے حسن ہون آجا جی کہ بلا لوکران لوکران میرے میرا ہو رنے کرو جی بابا لکھ بری آقا اللہ تمام دی مشکل آسان فرماوے جو دعا ہے مر بھائی مولا تو علی زندگی دراز کرے ماہ حسین راضی ہوئے دی لکھ بری آقا خدا راضی ہوئے پڑ دیاں دیر ہوئیے جانم میراویر پڑ دیاں دیر ہوئیے نانو سیدہ نو لان دیاں کہ مور تیار ہون دیاں کوئی دیر نہیں لگی ایک لاش تو ایک لاش ایک چڑدہ ایک لان دا ایک چڑدہ ایک لان دا آئے کر کرونا لیا کدی اکبر دی لاش تے کدی پتران دیا لاش تے حضرت عباس قاسم دا گھوڑا لیا اے جملہ پچھلے تو بد جانا ہے ازادار وستے قاسم او سپاہی حسین دا جن غازی چاہ کے ذہینے جنا کچھے 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 مزادار کھڑا پڑ دا حسین الموکر کیادہ تیرے فوجیاں تو صدقے حسین تیرے غربت صدقے حسین تیرے طرفداروں تو صدقے حسین تیرے سپاہ تو تیرا سپاہ سالار صدقے امیر قاسم دے فیر رکاب نہیں پہنچے فرمائے قاسم بھوپیاں نو ملنے بیڑا نو ملنے فرمائے قاسم مادہ سلام کر لے میں اوہ سامنے ٹپے دکھلوتا قاسم شدہ میدان نہیں جانا گل چاچے دی گوڑا موڑے ہیں خیمہ دے ادویچکار حائی کا اوہ مکیوں یہاں لی اکبر دی موت دیگا شال رب کسے نو جوان دی موت نہ بکھاوے جس ویڑے وے جوان دی لاش بہی ہووے تو دعا ٹورا نہ لو ہووے میں زاکریج بڑی کیفیت پڑیئے میں اس کیفیت نو چھیڑ دے نیت جائے تھے پڑا نہ نہ مر جاوے یا سنن اللہ مر جاوے تاں ہیں پڑی سنی جا سکے دیئے قاسم زیند کھڑا ہویا ہے سونے سونے ہاتھ متے ترہ کیاد ہے میرے بابا دیاں بھینہ میری یہاں اللہ راسنی ففیہ میری یہاں پر دیسنی بھینہ قاسم دا آخری سلام اے کوئی علی اکبر دا مقانی میری مجلے سے تو دیکھے اے اکبر دی ماد موت خونہ قاسم رقابت زور دی تہت ساڈ مار کیا تھے چاچی دعا کر پہلے ان مرے سان جس اکبر نسان سان ساڈا ہو بھیرا ماریا نے جڑا تردہ بھی نبی آر تیرا ہو پتر ماریا نے جڑا بولنا بھی رسول آرہا امیر قاسم نے سلام کی تا ہے گھوڑا دھڑا حضرت بلفضل اللہ باس تے قریب آئے لان کان سر جکا ہے فرمائے قاسم لو نہیں اوکھا سوار ہوئے ہیں دیکھئے تے باس دی اکھا میں چہرے تے جلالے قاسم گھبرا گیا باس پہلا سوال کر کے فرمائے قاسم میں کون آ قاسم میں کون آ ہائے کر کے رونا لے جدا کہنا قاسم میں کون آ کچھی دیس ملٹیج سراکج میں پہلی شہادت کربلا دی پڑھ رہے ہیں جوار نو میرے تو کوئی زندگی منگے میں زندگی دے دیوان پر میں شہادت نہ دیوان ہائے کر کے رونا لے آ یہ درد دیڈا ہو کھا جوار نو اس شہادت دا بھار صرف محرم دا دن چاہ سکتا ہے اوہ امام بارگادی ہیں قدھان تے تاریخہ گوان جتھے جتھے نہ مظلومہ دی میں شہادت پڑھئے ہائے کر کے رونا چونکہ مہو تیٹی وڈیئے نہ اتنے درد جھ پڑھی نہ جاوے یا سنی نہ جاوے سا جدا جوان دی شہادت پڑھی وے تم ماں ضرور آ جان دیئے مطا کوئی تھکاوٹ تو ہائے نہ کرے محرم اجزین بڑھے آمدہ ہے کوئی تھکاوٹ تو ہائے نہ کرے تم ماں کرلا کے آ دیئے تو وے کھیا نہ ہی سونا کتنا تو ڈٹھا نہ ہی ماں پالیا کیوے ہاں چاچے چایا کیوے ہاں دی بابا دی بابا میں راضی ہاں سرگانیاں لے خدا راضی ہوئے ہائے کر کے رو نہ لے قیامت منظر آئی فرمایے قاسم جاندہیں چپ کھا گئی جاندہیں چپ کھا گئی پابندی کھا گئی دی چاچا فرمایے قاسم چھے مہینے جنگ میں وقفے وے پورے راج جنگ ہر عبدہ ہر طریقہ دسے آئے اپنی تربیت مانے اپنے خونت مانے قاسم جو میں تھا یہ وجہ جوانوں تاریخہ دی بعد حسین ابن علی سب تو زیادہ جس نے کربلا وے ناری مارن وہ امیر قاسم دیکھو اتنی دیر ہو گئی ہے میں پیاستہ پاڑ ہی نہیں سکیا حالانکہ جس جوان دی میں شہادت پڑ رہے ہیں ایک چھانویں گھنٹے دا تصاوی آئے 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 اے مجلس مکنی ہے تُساں گھار جانا ہے آپ پہی دھیاں پانی لے آنا ہے بابا مجلس سوڑ کے پانی پی لے ویر ازاداری کر کے پانی پی لے ہائے کر کے رون آلے آج اندھی میں شہادت پہ پڑ دا اندھی ماں بھی تصیحائی اندھی ابھینہ بھی تصیحائی اندھا پور بھی تصاہا جوانو اتنی پیاس آئی جوانو اکھا گے دھوڑی دھوڑ آئی امیر قاسم نو فرمیندن قاسم میری مرضی ہے تو آج میدان ہے قاسم بان کے نہیں آج باس بان کے لار جد آکھے نہ باس بان کے لار تڑپ کے پیاد ہے چاچا چاچا ایڈا ضروری ہے تھے لڑنا اس جملے تے گربلا ہو سکتی ہے اس جملے تے شفا ہو سکتی ہے برانگی ہو سکتی ہے جو دو حاضر ہوئے چاچا ایڈا جرت نہ لڑن دی وجہ جلال تو غازی دے پیر تیبے تے بلند ہوئے قاسم دا موچ ہم کیا دین ایتھے لڑنا ہے ایتھے او بھی آئے ہوئے جینا جناز جتیر مارے ایتھے او آئے ہوئے جینا حسن دے جناح اے کوئی ماتب کرنا ایتھے او آئے ہوئے جینا درباز ان واغلا یا ذہرہ ایتھے او آئے ہوئے جڑی آدے آئین ویاغلا مرحبا جی بابا ایتھے او آئے ہوئے جینا جناز جتیر مارے ایتھے او آئے ہوئے جینا درباز ان واغلا یائی فرمائے قاسم گھبرامی نہ قاسم گھوڑا بجاؤ قاسم تنہا نہ سمجھی میں عباس تیرے پچھے پچھے بھج ساں لکھوی ریا کا قاسم جی دے تیرا گھوڑا بھج سینا میں عباس تیرے گھوڑے دے لال لال بھج ساں تے میرے علو ویک کے جنگ لڑی سرگانی آلیا قاسم میدان جھ گھوڑا کھلا رہے عباس ٹپے تے آیا ہے شہنشاہ دے نگاہ عباس تے عباس دے قاسم تے تے پورے پردے تے نگاہ حسین تے حسین دے علمہ لے تے علمہ لے تے قاسم تے قاسم دے نو لکھ تے سید دے سیسن کے دی جہاں تے بیٹھے ماتمی بھی شامل ہو جوے آئے نو لکھ دے سامنے تلوار کٹ کیا دے کیڑا ہے جیڑا حسین تو بیعت منگ دے کیڑا ہے جیسا غریب دیاں بھینی دے پانی بعد یادہ رہا آؤ میدان جھ لڑو کون آجڑا شبیر تو بیعت یا سیدہ جی نو کرا بھائی ماں حسین دے راضی ہووے ماں حسین دے راضی ہو بابا نو کرا نو کرا لکھ وری آنکھا میرے ویراؤں زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑی جا تو مک جاوے آئے کر کروڑا فرمائے شاباش قاسم شاباش میں تیری کڑ مگر کھلوتا ایک لانتی ارزخ لئی نے چھوٹے پوتر نو آکے جا قاسم دا سر کٹک لیا اے میدان چاہے امیر قاسم استاد علوے کے فرمائے قاسم گھبرا نہیں اے تیری جتی دی دھوڑ برابر نہیں آئے کر کروڑا لیا قاسم دے قریب بھوڑا لائے قاسم نے بار کیتا ہے جو میں نہ ہی نہ قاسم انجل لانتی نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کیتا ہے ابباس فرمائے شاباش فوجاں ہی قدم پچھا ہٹیاں بال نہ سمجھے آئے بچہ نہ سمجھے آئے اندیا رگاں میں چلی دا خونے بیکیاں نے پہلا جملہ کیسا قاسم آکھیا ہائے کر کروڑا لے دوجہ پوتر آیا قاسم دوجہ دے بھی ٹکڑے کی تے تیسرا آیا تیسرا بھی ماریا چوتھا آیا چوتھا بھی ماریا چارے پرت ارزخ دے مارے گئے ابباس آتن اے تیری مقدر رہی اچھی آلے تیری قسمت ہے یہ جملہ جڑا زبان تے آگئے تو جملہ آدھا پہ پاڑ پاڑے قدر کرسین زندگی دا کیڑا پتا کیڑی جات مکجہ سی ابباس آتن یک دام میری اکھا کو قاسم غائب ہویا ہے قاسم گھوڑا بھجایا ہے عمر ابن ساتھ خیمے تے حملہ کیتا ہے عمر نو خیمے چوبار کٹ کے سینے تے تلوار دنوک رکھیا دے دس او قاتل کی تھے جس مسلم ماریا اے کوئی ماتم کرنا لادا ہے او سفید خیمہ قاسم سیر کلم کیتا اس قاتل سیر تے ماتم دا پرسا کچھیا لے آباس تے قاتل دے سیر مار کیا دے ہون رازی ہے سیادہ دے ارمان آج پانی ہوئے آ سیادہ دے ارمان آج حسن ہوئے آ سیادہ دے مد اللہ میرا یتی میں ہم نے کانا ہے بھجیئی المالا اٹھے آئے آئے جتے اکبر بھی موت ہم توکہ ہوئے آ قدماتِ اتلا کے آدھے مادہ واسطہ میرا یتیم ہٹال ہے تڑب کے عادے منت لا امہ ابا اسمہ باڑ جیوہ با جیوہ با جیوہ ایک اوکھی دعا سرگانی دے زیادہ روکھی دعا آئے کر کے رونا لیا فرمہ دے نبا ساج میرے پتر دے جنگویک آئے کرنا لیا المالے دی کیڑی آلت ہے اما مالت ہویا ہے بھینہ دے خیمیں دے سامنے آئے کر کے رونا لیا تڑب کے عادے منگو دعا میرا یتیم ہے آئے کر کے رونا لیا بی بیا قرآن چاہے یلوہی تلوہا لگے جڑویل دھوڑا بیٹھی ان لئیر زمین تے آتے قاسم زین تے ہا قاسم دہا تھا لئیر سارے غازی اتھے آئے جتھے مادوال کھلوے سادھ مار کے آدھا بھر جائے ماں مبارکوے پتر جانگ جیت لئیے ہے کوئی ماتم کرنا لاما غتم دھمو کر کے آدھے ارمانیو آج حسن ہوتا پہ بلویندہ جی بابا لکھ وریہ کھا خدا راضیوں میں خدا عبادت قبول کرے آئے کر کے رونا لیا قیامت منظرہ امیر قاسم زخم دھیر سارے لگے آئے کر کے رونا لیا سیر تو پہ راتا ہے قاسم زخمیں ترے کھا گئی شامیات کو فیاں سلا کی تیا دے نید نہیں لانا نید لاؤ جویں مسلم لوکو فا مار یہاں میں پڑھنا کیویں تو سان سڑھنا کیویں چواپا سو فوجا یتیم تے گھوڑے بھجائے ماتم دھا پرسا قاسم چاچی علمو کر کے آدھے ہور چاچا اتنا سماما لہا کے آدھے ہور اللہ دے حوالے ماتم کرنا لیا کوئی تلوار مرے نہ کوئی تیر ایک لاندی کانڈے جنیزہ ماریا ہے لاندی جاتے چاچی علمو کر کے آدھے ہور یتیم نوا جو یتیم سامے جاہوڑا لہا شیعتے ہور ماتم حایو آوانج سیادہ دے تینو واسطہ کبار اشغردہ میری تہاں تو لہلا جنو گھوڑے تے بھڑا یاد روکی آدھے چاچا نا ستا میرے پاس گئے پیر میرے پاس گئے پیر سیادہ دے جلدیہ نو لاکھون جنو کرا میرا بیرہتنا جڑھو میں بھلاوا کھائے کر کے روڑا لیا کہیا مردہ منظر آئے اوکھا بھیلا انہوں حسین ٹریا ہے یا اوپے دے گھوڑے لمے لمے دے گھوڑے اوپے بھاڑ گیا ہے نبندے آدھے نشیعہ روندے نشیعہ مارکیا ہو نئی ویندے کھائے کر کے روڑا لیا جتے لکھائی حسینہ کیا دا اللہ جھڑے آتا ہی تھا اے کوئی ماتو کرنا لا یا سمبہ ایٹھو آگا آجا یہ چاچا میں تھا چاچا میں تھا آجا میری انگریل ہو انتظا ہائے حسینہ کے 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 میں لکھ گری آنکھا تیرا سالان با بچہ زخمی ہو جاوے تیرا سالان بچہ زخمی ہو جاوے تا کمیں اٹھے سو تیرا سالان زخمی موٹر سے کل تو ڈھائے پاوے تا بندے بائی تے چیسے بندے ہاں نہ لائے سڑ مردیوں تا مر جہوڑ نہ لکاوہ رو نہ لیا نو لاکھ نچ دا دا ہاں حسین مظلوم پاگ لہا کے کاس مجھے آئے مجھے آئے تیرے کاسم نے کیتی بے امسال سب کا وفائے اس لاشدہ میں کو آہ میرا مولا آئے کر کے روحانہ لیا مجھے آئے سارے مات میں وے کھوئے مات دی حسراتے مانگ دوہا شالہ سے ریالہ کسی دھنا گریبے او ماتم کرانہ لیا اے وے کھوئے مہندیا جڑی دھیا تے بھینہ دی حسراتا مانگ دوہا جنا مہندی لامنی آئے اونا دے ہاتھ روچ گئے آئے آئے کر کے روحانہ لیا جنا مہندی لامنی آئے اوہ شام ٹھوڑ گئیا ماں گاڑ کھول کے ٹکڑے چائن سیادات ہے گے گلے نیے رنیے تے رو رو کے آدھیں بیٹھے مارگ گلے دیا چہرے دے آئے سرٹ ماتم جڑشی آؤ مو پتار دا چمدی آمین بھال نئی لب دے رخ سار میں کو ہائے میں ڈٹھے ہنو بڑا گتما میں رو گیا دیا میں نئی لب دا ہاتھ گانے والا جت ظلم کما گائشہ میں ہڑ آکھ چا میریا آخری اعلان کرا اِنَّا لِلَّا سرگاڑی آلیو یتیم ماریا گیا ماں اجڑ گئی بنری رول گئی جنا لاشت رونہاو شام دفن ہو آئے آئے کر کے رو مانا لیا جنا بنری لاشت آئیے ایک ٹکڑے نالوں تھوڑی جے مٹھی آلائدہ کر کے پلوں نال بان لیا نائی آدھیے کے کرنے رو رو کے آدھیے آئے کوئی جو پوچھ سی کون چھنیے آئے آئے یہ مٹھی آئی کہڑی جا دے اکھے ساتھی مزلوں آئے 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 آئے